بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سخر خامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری امت کے لئے صبحوں کے وقت میں برکت ڈال دے راوی کہتا ہے کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بڑا لشکر ارسال کرنا ہوتا تو صبحوں کے وقت ہی بھیجتے تھے اور سخر تاجر صحابی تھے آپ اپنے تجارتی قافلے کو صبحوں کے وقت بھیجا کرتے تھے تو آپ کو خوب مال و دولت نصیب ہوا اسلامی ٹیچر کے پیارے دوستو رزق کی تلاش کے لئے انسان دنیا میں مختلف طریقے استعمال کرتا ہے مثلاً محنت مزدوری، تجارت، کاروبار، ملازمت، ذرات وغیرہ تلاش رزق انسانی ضرورت بھی ہے اور شرع حکم بھی ورنہ انسان معاشی تنگی میں مبتلا ہو کر کئی طرح کے فتنوں، چوری، ڈکیتی وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے حدیث میں یہاں تک ایک کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے آج ہر انسان رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ہم میں سے اکثر لوگ بے برکتی رزق کے معاملات کا گلا شکوا کرتے ہیں مگر ہمیں یہ معلوم بھی ضرور ہونا چاہیے کہ رزق کے عطا ہونے کا درست وقت کونسا ہے اور اس وقت کونسا ایسا عمل ہے جو کرنے سے اللہ کریم رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے رزق میں برکت کا سب سے بہترین وقت صبحوں کا وقت ہے ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں دن کا شروع وقت اختیار کرو کیونکہ دن کے شروع وقت میں برکت اور کامیابی ہے ہمارے بڑے بزرگ جو بھی بات کہتے تھے سولہ آنے درست ہوتی تھی کہ گھر میں روشنی رزق سے ہوتی ہے اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ یہ بات بالکل درست ہے ہمارے اکثر بہن بھائی جو صبح کے وقت اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایسا کرنے سے ان کو بے تہاشا رزق ملتا ہے اور ان کا پورا دن سکون سے گزرتا ہے کیونکہ جب رزق آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوشیاں بھی لاتا ہے روزی کی برکت سے گھر والوں کے چہروں پر سکون اور اتبینان ہوتا ہے اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ روزی رزق کا مسئلہ ہو ایسی صورتحال میں انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ صبح و صویرے ضرور اٹھے جو انسان رزق کی تنگی کا شکار ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے اور وہ بے حد غنی ہو جائے امیر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ صبح اٹھتے وقت سو بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم پڑھ کر اول و آخر تین بار دروش شریف پڑھ لے پھر اپنے روزمرہ کی جو کام کاج ہے ان کاموں کو کرنا شروع کرے جس بھائی نے دکان کھولنی ہے وہ صبح و بستر سے اٹھتے ساتھ ہی اس اسم کو پڑھے پھر دکان کھولے جس بھائی نے دفتر جانا ہو وہ اس دعا کو پڑھے پھر دفتر چلا جائے آپ خود یہ مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کریں گے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ کریم آپ کو بہت جلد غنی بنا دیں گے اس عمل کو آج تک جس بہن بھائی کو بتایا انہوں نے کبھی روزی کی شکایت نہیں کی اس عمل کے کرنے کی ہزاروں برکتیں خود آنکھوں سے دیکھیں ہیں ایک بھائی کا تفصیلی ووٹس ایپ پر میسیج موصول ہوا اور کہنے لگے اسلامیٹ ٹیچر میرا ایک دوست تھا وہ سود پر پیسے لے کر آگے قرض دیتا تھا ایسا کرتے بہت عرصہ گزر گیا پھر سود میں اپنا رنگ دکھانا شروع کیا اور وہ بہت زیادہ قرض دار ہو گیا دو پلوٹ تھے وہ بھی قرضے میں چلے گئے جس مکان میں رہ رہے تھے وہ بھی بیش ڈالا مگر قرض نہ اترا ایک دن بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں میرے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا میں نے ان کو آپ کا یہی عمل روزانہ صبح اٹھتے وقت سو بار لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اول و آخر تین بار دروش شریف پڑھنے کا بولا اس نے پہلے پچھلے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور پھر یہ عمل شروع کر دیا اللہ کے فضل سے ایک مہینے کے اندر اندر اللہ پاک نے ایسا نظام چلایا کہ اس کا سارا قرض اتر گیا اور اب الحمدللہ وہ حلال کمہ رہا ہے اور بہت زیادہ خوشحال ہو گیا ہے اسی طرح ایک اور بھائی کا پانچ سال کا واقعہ ہے جو آپ کو بتاتا چلوں ایک بھائی جنہوں نے ایم انگلش کیا ہوا تھا کافی عرصے سے بے روزگار تھے ان کے ساتھ آٹھ بہن بھائی تھے اور وہ گھر میں سب سے بڑے تھے بڑی مشکل سے گزر اوقات ہوتی تھی اور اس پر ستم یہ کتنی بڑی ڈگری ہونے کے باوجود روزگار نہ تھا جہاں بھی جاتے بات انٹرویو سے آگے نہ بڑھتی انہوں نے ایک صاحب کے توسط سے خاکسار سے رابطہ کیا میں نے ان کو صبحوں کے وقت اسی عمل کو کرنے کا کہا ان صاحب نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا دو یا تین دن کے بعد اطلاعی کہ ان کو ایک مشہور نیوز چینل میں نوکری مل گئی اور ابتدائی تنخواہ تقریباً اٹھارہ ہزار روپے ہے پھر انہوں نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں کہ ان کے بتائے ہوئے وظیفے سے بہت جلد ان کو روزگار مل گیا وہ بھائی کہنے لگے اسلامیک ٹیچر اس عمل کا میں نے بہت لوگوں کو بتایا جس نے بھی کیا اس کو اللہ کے کرم سے نوکری ملی ایک لڑکے کو مل والوں نے کام سے نکال دیا تھا اس نے یہ عمل کیا چوتھ دن مل والوں نے واپس کام پر بلا لیا یہ عمل میں نے اپنے چاچو کو بتایا تو انہوں نے صرف چھہی دن عمل کیا تھا کہ سکول میں نوکری مل گئی یہ عمل میری والدہ صاحبہ نے سات دن کیا تو انہیں نوکری مل گئی میں نے خود بھی یہ عمل آزمایا پانچ دن کیا تو اللہ کے فضل سے مجھے بھی نوکری مل گئی اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے جس کے کرنے سے اللہ کریم غیبی خزانوں سے رزق جاری کر دیتے ہیں تو کون بہن بھائی سچے دل سے یہ نیت کرتا ہے کہ وہ روزانہ جلدی اٹھ کر اس عمل کو آج ہی سے کرنا شروع کر دے گا ہم روزی کے معاملات میں مار اسی وقت کھاتے ہیں جب ہم رزق تقسیم ہونے کے وقت سو رہے ہوتے ہیں اکثر افراد صبح کے وقت سوتے رہتے ہیں اور بے شمار تو نماز بھی نہیں پڑھتے اور کچھ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے فوراں بعد سونا زندگی کے لازمی حصہ بنایا ہوا ہے آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے کسی کے پاس بالکل وسائل ہی نہیں تو کسی کو بے برکتی کا شکوا ہے کما کما کے تھک جانے کے بعد بھی دلی سکون نہ ہونے اور ضروریات کے پورا نہ ہونے نے دل کو دماغ کو بوجھل کر دیا ہے معاشیات کی نظر سے اس کا ذمہ افراد و تفریت ذرق کو بھی بنایا انفولیشن کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا سادہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بے برکتی ہے سوچئے تو صحیح یہ کیا کمی ہے وہ کمی نبی کی تعلیم پر عمل نہ کرنا اور عمل کی فکر ہے پھر ایسی غفلت پر اگر رزق کی پریشانی ہو تو اس کا کیا علاج ہے مسلمان تاجر کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے یہ بار ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں مارکیٹس کا مزاج ہی رات گئے تک کاروبار کرنا اور صبح و دیر سے کھولنا بن گیا ہے لیکن کیا اس کا حل صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنا ہے یقینا جواب نفی میں ہے تو اس دعوت کو عام کیجئے مارکیٹ کلچر کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے سو مایوسی کی کوئی بات نہیں بس ذرا ہمت کی ضرورت ہے بارش کا پہلا قطرہ بن کر اس کلچر میں تبدیلی کا آغاز کیجئے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہے پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین